رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ سیرت سے کنمونے پیش کرتے ہیں جن سے رحمت اللہ علمین کی رحمت اللہ علمینی کا ظہور ہوتا ہے پتا چلتا ہے اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رحمت اللہ علمین نے کیسی زندگی گزاری حق و انصاف والی اور کیسی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائیں عدل و انصاف پر چلنے والی اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے پیمانوں کو پورے طریقے سے نافذ کرنے کے لیے اپنی امت کے لوگوں کو دو باتوں کی ہدایت کی ہے ایک تو یہ کہ زندگی گزارو تو تقوی کی زندگی گزارو اور دوسرے یہ ہدایت کی کہ خبردار تمہاری حکومت میں تمہارے ماتحد تمہاری زمانت پر رہنے والے کسی کافر کو کسی مشرق کو کسی یہودی کو کسی نظرانی کو کسی ہندو کو کوئی تکلیف ایسی نہ ہو کہ جس کو وہ ظلم سمجھے جس سے وہ پریشان ہو جائے اگر تم نے اس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا انصاف سے پھر گئے طاقت کے نشے میں عدل و انصاف کے پیمانوں کو بدل دیا تو یہ یاد رہے قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل بن کر تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ لڑوں گا یہ بات مسلمانوں کو بتانے کے لیے کافی ہے جو مسلمان اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ نبی اگر کسی کی حمایت میں آ جائیں تو پھر جو مخالف ہے اس کے لیے سوائے خسارے اور ٹوٹے کے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں اپنی امت کو دیں ان ہدایتوں کے تحت اسلامی حکومت میں رہنے والے مشرق کافر یہودی نصرانی یہودی آتش پرست کوئی بھی ہوں ان کو کبھی اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوگا اور انصاف ان کو نہیں ملے گا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب مستند امام احمد بن حنبل جو حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے اس کے اندر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتقو دعوت المظلوم اب وہ مظلوم مسلم ہو کے کافر ہو یہ بات نہیں کہی گئی مظلوم کا لفظ استعمال کی فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَاب خبردار کسی مظلوم کی بدعا کے تحت متا جانا مظلوم کی بدعا سے ہمیشہ ڈرنا خوف کھانا بچنا مظلوم کی بدعا مت لینا بھوکے رہ جاؤ زمین دبا لی جائے تمہارے حقوق سلم کر لیے جائیں یہ برداشت کر لینا آسان ہے لیکن ظلم کر کے کسی مظلوم کی بدعا لینا سب سے زیادہ گھاتک خطرناک اور سرے سے ملیہ میٹ کرنے والا معاملہ کیوں فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَاب مظلوم جب بدعا کرتا ہے تو اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے عرش پر پہنچتی ہے کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہوتی وہ مظلوم مسلم ہو کافر ہو ہندو ہو جینی اور بودھ ہو یہودی اور نصرانی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت کے نزدیک سب اس کے بندے ہیں ہمارے نزدیک یہودی نصرانی جینی بودھ ہندو ہیں لیکن اس کے نزدیک اس کے سب بندے ہیں اس نے کسی مذہب میں جو آسمانی مذہب ہو کسی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی پر ظلم کیا جائے بلکہ تمام نبیوں نے تمام رسولوں نے اس بات سے ڈھرایا خوف دلایا خبردار مظلوم کی بددعا مت لینا مظلوم کی بددعا کوئی چیز روکتی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتی ہے اور اگر اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمالیا جو تمہاری تباہی یقینی ہے تم بچ نہیں سکتے تباہی سے امام ابود دعود نے اپنی سنن میں اور سعید ابن منصور نے اپنی مسند میں ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے آپ اپنی قوم کو وسیعت کرتے ہیں مسلمانوں کو وسیعت فرما رہے ہیں خبردار خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لو خریب تم لوگ جنگیں کرو گے تمہیں فتوحات حاصل ہوں گی لیکن ان فتوحات میں اس بات کا خیال رہے کسی پر ظلم نہ ہو کسی کی بیوی کسی کے بچے کسی کامال نہ حق نہ لو اگر ظلم کسی کی بیوی چھین لی کسی کی بیٹی چھین لی حسین و خوبصورت ہے اس کو لے لیا کسی کے بچے ادھر سے ادھر کر دیئے کوئی مالدار ہے تو اس کا مال اس کا مکان چھین کر اس کو وہاں سے نکال دیا فاتح قوم ایسا سب کچھ کرتی ہیں ہمیشہ کرتی ہیں آج بھی کر رہی ہیں پہلے بھی کرتی تھی لیکن رحمت للعالمین نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتلائی تم دوسری قوموں کی طرح سے مت کرنا تمہارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے اور پھر اللہ تمہیں وہاں پر غلبہ دے دے تم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو تم انتقاماً بھی ایسا مت کرنا کیوں اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور اللہ رب العزہ ظلم کو پسند نہیں کرتا کسی مظلوم کے دل سے کوئی بددعا نکل گئی اور اللہ کے دربار میں اگر قبول ہو گئی تو تمہارا وناش یقینی ہے تم کہیں کہ نہیں رہو گے یہ کون کہہ رہا ہے رسول اکرم جس جس کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے گھر چھین لیے گئے بچے چھین لیے گئے بیوی چھین لیے گئی مال چھین لیا گیا ملک سے نکال دیا گیا گھروں پہ قبضے کر لیے گئے لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت کر رہا ہے تم ایسا مت کرنا انہوں نے کیا وہ ظالم تھے مجرم تھے خاتی تھے تم ایسا مت کرنا تم رحمت لیل عالمین کے ماننے والے ہو تم رحمت لیل عالمین کی امت ہو تمہارا کردار ان سے جدہ ہونا چاہیے ایک سپاہی اسلامی فوج کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتا ہے جب حبر امت کو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار اس کو قرآن شریف کا علم مطا فرما دے تو وہ ترجمان القرآن کہلائے تو اس سپاہی نے جب دیکھا آپ کو تو ایک مسئلہ پوچھا ہمارا گزر کبھی کبھی زمیوں کی بستی کے پاس سے ہوتا ہے ان کی فصلوں کے پاس سے ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم اس میں سے کچھ لے لیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ناجائز ہے جس مال کی صلاح ہوئی ہے تمہارے درمیان کھیتی میں آدھا وہ تمہیں دیں گے اسی کے حق دار ہو پھلوں میں اتنا تمہیں دیں گے اسی کے حق دار ہو جانوروں میں اتنا تمہیں دیں گے اسی کے تم حق دار ہو اس سے زیادہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ناجائز ہے اس بات کو حضرت ابو عبیدہ نے کتاب الانوال میں ذکر فرما گویا کہ مسلمانوں نے اتنی احتیاط رکھی اہل زمہ کون ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں مشرق ہیں دوسرے دین کے ماننے والے ہیں ہم نے ان کے ملک فتح کیا ہے اور فتح کر کے ان سے صلح کی ہے ان کو بٹائی پر یا آد بٹائی پر یا کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ صلح کی ہے تم کام کروگے اور اتنا مال تمہیں مسلمانوں کو دینا ہوگا بیت المال کا ہوگا حکومت کا ہوگا اور انہوں نے اس صلح پہ دستغط کیے ہیں تو اتنے ہی کہ ہم حق دار ہیں اس سے زیادہ کہ حق دار نہیں لیکن تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی جب زمیدارے کا قانون تھا تو یہاں پر جب زمیدار اپنے زمیدارے کے علاقے میں آتا تھا تو اس کے رکنے کے لیے الگ انتظام ہوا کرتا تھا تو اس کے جو تھنیت ہوتے تھے ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے تھے اور یہ زمیدار مسلمان بھی ہوتے تھے ہندو بھی ہوتے تھے جو ان کی رائیہ ہوتی رائیت ہوتی تھی یا جو کسان ہوتے تھے بچارے جو ان کی زمین میں کام کرتے غلہ اگاتے تھے تو سالانہ ان کو غلہ پوری ایمانداری سے پہنچاتے تھے کونسی فصل بوئی ہے یہ فصل بوئی ہے کتنا ہوا اتنا ہوا اتنا ہمارا ہوا تو وہ بچارے بغیر کچھ کہے ہوئے امیر امیر زمیندار کو پہنچا دیا کرتے تھے لیکن ان ظالموں کی نیتیں جب خراب ہوتی تھیں بار زمیندار اچھے بھی ہوتے تھے لیکن اکثر زمینداروں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ بد کردار بد معاملہ بد زبان اور بہت ہی ظالم و جابر ہوا کرتے اگل لگان نہیں گیا تو بلا کے آسامی کو اس کے ہاتھ پھیلا کر زمین پہ رکھ اور اس پر پلنگ کا پایا رکھ اور بیٹھا کرتے تھے وہ بچارہ روتا تھا گڑ گڑاتا تھا معاف کر دیجئے حضور معاف کر دیجئے دے دیں گے ہم دے دیں گے کہیں سے بھی دیں گے لیکن انہیں رحم نہیں آتا تھا گھنٹوں اس کے ہاتھ کو اس انداز سے کچھ لکھ کرتے تھے اتنا ہی نہیں ان کے مکانوں کی طرف جاتے اچھا بکرا نظر آیا اچھی بکری نظر آئی تو ان کے یہ تھنیت جو حرام خور ان کے ساتھ لگے رہتے تھے یہ کھول لاتے تھے اور مرگیاں ہوتی تھی وہ یہاں کھا کے اور گل چھرے اڑایا کرتے تھے یہیں پر بس نہیں تھا حد یہ تھی کہ بعض زمیداروں کو ان کے یہ تھنے تھرام خور بتایا کرتے تھے حضور فنا کی لڑکی جوان ہو گئی ہے وہ تو آپ ہی کے لائق ہے تو زبردستی اس کو کھچوا کر اور اس کو بیابرو کرتے تھے تو اللہ رب رب رزت کا جب عذاب آیا تو دیکھو سمندر پار سے قوم بھیج دی اور یہاں پر ان کو اتنا ظلیل و خور کیا اور پھر زمیدارے بھی ختم ہو گئے وہ زمیداری کی اٹھاٹ باٹ بھی نہیں رہی بہت سارے لوگ زمیداری سریت اس میں بے انصاف تھے ظالم تھے جابر تھے اور بے عزتی کرنے والے اور غریبوں کی آہیں لینے والے اور ان کی بدوائیں لینے والے تھے تو اللہ رب رب رزت نے ان کی نسلیں میٹ دیں اور بہت سے تو ایسے تھے کہ ان کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوئی بے اولادیں مر گئے تو یہ بہت بری بلا ہے ان تمام خرابیوں سے باخبر کیا اور اس بات سے منع کیا خبردار مظلوم کی بددعا مت لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کو کسی بھی صورت میں ہو بہت برا بتایا ہے لیکن اگر وہ قتل کسی معاہد کا ہو کسی زمی کا ہو کسی ایسے شخص کا ہو جس کو ہم نے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کو امانت اور زمانت نامہ دیا ہے اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم يُرح رائحت الجنہ حالان کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جائے گی اور یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے گویا کہ رسول اکرم نے یہ بتلایا کہ کسی زمین کسی معاہد کا قتل کر دینا یہ عام قتل نہیں ہے کسی کا بھی قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے لیکن کسی ایسے آدمی کی جو ہماری زمانت پر رہ رہا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ مسلمان نے زمانت دی ہے مجھے اس نے امان دیا ہے مجھے اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے یہ مسلمان ہے خلاف ورزی نہیں کرے گا زمانت میں خلاف ورزی نہیں کرے گا خیانت نہیں کرے گا اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھے یہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پات سکے گا رحمت للعالمین کی تعلیمات کو ملاحظہ کرو کہ یہ سزا جو بتلا رہے ہیں آپ کس کے لئے اپنی امت کے لئے مسلمان کے لئے کیونکہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا کوئی کافر مشرق جنت میں نہیں جائے گا تو مسلمان کو ڈر آ رہے ہیں خبردار ہمارے ملک میں ہماری زمانت پر ہمارے قول و قرار پر جو لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو اگر ظلم و زیادتی کی تو سمجھو اس کی صدا بہت بڑی ہے جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں ملے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اکرم کے یہ فرامین سننے کے بعد اس کے خلاف ورزی کی ہوگی ہرگز نہیں مسلمانوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا جب تک وہ مسلمان تھے امام عبدال رزاق محدثین کرام میں مشہور محدث ہیں ان کی بہت مشہور کتاب ہے المسنف مسنف عبدالرزاق اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خلافت کا زمانہ ہے آپ کو خبر ملی کہ ایک مسلمان نے ایک زمی کو قتل کر دیا ہے آپ نے اس علاقے کے اہل کار کو جو ذمہ دار تھا اسلامی حکومت کی طرف سے اس کو خط لکھ بایا قاتل کو مقتول کے اولیاء کے حوالے کر دیا جائے وہ چاہے اسے قتل کرے اور چاہے تو اسے معاف کر دیں اور چاہے تو کچھ پیسہ لے کر اس کا راستہ کھول دیں کون ہے یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو خامس الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے بنو مئیہ کے زمانے میں ایک زمی کا قتل ہو گیا آج کل ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ذمہ دار اور بڑے نیتا ملک کے سربراہ وزیر آزم بنے ہوئے ہیں ان کے کان پر جو نہیں رنگتی ایک زمی کا قتل ہوا ہے تو اس کی خبر امیر المومنین کو پہنچ گئی امیر المومنین نے اس علاقے کے والی کو خط بھیجا قاتل کو پکڑو گرفتار کرو اور اس کو پکڑ کر جن لوگوں کا آدمی قتل ہوا ہے ان کے حوالے کر دو مقتول کے اولیاء کے حوالے کر دو وہ چاہے تو اپنے آدمی کے بدلے میں اسے قتل کریں چاہے اس سے پیسے کا مطالبہ کریں دیت کا اور چاہے تو معاف کریں جو چاہے وہ کریں حکومت اس سلسلے میں کس کے ساتھ ہے مقتول کے اولیاء کے ساتھ ہے اس کی ساری ہمدردیاء اس کے ساتھ ہے قاتل کے ساتھ نہیں ہے حالانکہ وہ کون ہے وہ کافر ہیں وہ مشرک ہیں کون مقتول کے اولیاء اور قتل کرنے والا کون ہے ایک مسلمان ہے اسلامی حکومت کی ہمدردیاء قاتل کے ساتھ نہیں ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے اس کی ہمدردیاء مقتول کے ساتھ ہیں یہ کون نقل کر رہا ہے حضرت امام عبد الرزاق اپنی مسننف میں نقل فرماتے ہیں اور یہ بات آپ نے ہم نے بہت بار سنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قضیہ قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہوا تھا ایک یہودی کے خلاف اور اس کو ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں اور حلیت العولیہ میں ابو نعائم نے ذکر کیا ہے واقعی یوں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ میں ایک ذرہ کھو گئی ذرہ کوئی انگوٹھی تو ہوتی نہیں ہے ذرہ تو پورا لباس ہوتا ہے کرتا ہوتا ہے لوہے کا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے تاکہ تیر کا تلوار کا اس کے جسم پر سر نہ ہو مہنگی ہوتی ہے ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہ خرید سکے اتنی بڑی ذرہ بلا تاجب ہوا بہت ڈھونڈی نہیں ملی کچھ دنوں کے بعد ایک یہودی کے پاس وہ ذرہ نظر آئی آپ نے اس کو دیکھا اور قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا پھر کیا ہوا یہ بتاتے ہیں ناظرین آپ کو اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ